سردال لطیف خوصہ نے عدالت میں پٹیشن پڑھ کر سنائی ہمیں آپ کے کتنے امیدواروں کے کاغذ نامزد کی منظور ہوئے جسٹیس محمد علی مزر کا کہنا تھا اور ہم سوال کرتے ہیں آپ نراز کیوں ہو رہے ہیں سپریم کورٹ نے آئی جی چیف سیکٹری ایڈوکٹ جنرل پنجاب سے جواب طلب کیا ہم سوال کرتے ہیں آپ نراز نہ ہوا کریں چیف جسٹیس کا لطیف خوصہ سے مقالمہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق پیٹے کی درخواست پر سماس جاری ہے سردال لطیف خوصہ نے عدالت میں پٹیشن پڑھ کر سنائی اور سپریم کورٹ نے آئی جی چیف سیکٹری ایڈوکٹ جنرل پنجاب سے جواب طلب کر لیا ہم سوال کرتے ہیں آپ نراز نہ ہوا کریں چیف جسٹیس کا لطیف خوصہ سے مقالمہ ہوا آئندہ سماد پیر کو رکھ لیتے ہیں چیف جسٹیس کا ایسا کہنا تھا ہم سوال کرتے ہیں آپ نراز نہ ہوا کریں چیف جسٹیس کا لطیف خوصہ سے مقالمہ ہوا آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق پیٹے کی درخواست پر سماس جاری ہے الیکشن کمیشن شفاف الیکشن کو یقینی بنائے تقنیقی طور پر یہ معاملہ ہائی کورٹ کا تھا چیف جسٹیس کا کہنا تھا چیف سیکٹری آئی جی پنجاب اور ایڈوکٹ جنرل کو نوٹس جاری تقنیقی طور پر یہ معاملہ ہائی کورٹ کا تھا چیف جسٹیس کا ایسا کہنا تھا اور پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماد پیر تک ملت بھی ہم سوال کرتے ہیں آپ نراز نہ ہوا کریں چیف جسٹیس کا لطیف خوصہ سے مقالمہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق پی ٹی آئی کی درخواست پر سماد جاری سردار لطیف خوصہ عدالت میں پٹیشن پڑھ کر سنائی پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماد اور سپریم کورٹ نے چیف سیکٹری اور آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری کر دیا سپریم کورٹ نے ایڈوکٹ جنرل پنجاب کو بھی نوٹس جاری کر دیا تقنیقی طور پر یہ معاملہ ہائی کورٹ کا تھا چیف جسٹس کا کہنا تھا اور چیف سیکٹری آئی جی پنجاب اور آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری اور تقنیقی طور پر یہ معاملہ ہائی کورٹ کا تھا چیف جسٹس کا ایسا کہنا تھا عدالت نے کیس کی سماد آٹھ جنوری تک ملتوی کر دی پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق توہین عدالت کی درخواست پر سماد الیکشن کمیشن شفاف الیکشن یقینی بنائے چیف جسٹس کا ایسا کہنا تھا اور سپریم کورٹ نے ایڈوکٹ جنرل پنجاب کو بھی نوٹس جاری کر دیا چیف جسٹس کا ایسا کہنا تھا